موسیقی موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے شکریہ لگا ہم بھی بلکل ٹک تھاک ہیں ابھی صبح کے پانچ بج رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ ریڈی ہو رہے تھے گراؤنڈ جانے کے لئے تو ابھی ہاں کا موڈ ذرا آف تھا کیونکہ یہ رات کو لیٹ سوئی تھی اور صبح اس سے اٹھا نہیں جاتا پھر ہم لوگ نے واپسی پہ کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ نے واک وغیرہ کر لی تھی واپسی پہ ہم لوگ نے پھر سردائی وغیرہ پی تھی اور یہ ہم لوگ کبھی کبھی پی لیتے ہیں ہم لوگ شیک ہی پیتے ہیں لیکن یہ ہوتا کہ کبھی کبھی دل کرے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بناتے ہیں انہوں نے مشین لگائی ہوتی ہے اور یہ بادام کیا کہتے ہیں اس کو خوشخاص اور یہ سارے انگریڈینٹس ڈال کے تو یہ مشین چل رہی ہوتی ہے اور یہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ بلکل اورگینک ہوتی ہے پھر گھر آنے کے بعد ابھی ہاں کے بابا کے لیے میں نے بنایا تھا یہاں پہ ملک شیک کیونکہ ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ ایکسرسائز کر کے شیک نہ بھی ہیں کیونکہ وہ صرف واک نہیں کرتے انہوں نے وہ بھی کرنے ہوتی ہے ایکسرسائز بھی کرنے ہوتی ہے پھر اس لیے ان کو شیک کی زورٹ پڑتی ہے تو وہ شیک لازمی پیتے ہیں تو میں تو بس واکی کرتی ہوں میں ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتی تو بس اب بھی میں بنانے لگ ہوں یہاں پہ ملک شیک اور اس کے علاوہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اتنا مزیدار سا لنچ منیو شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ یاد کریں گے کہ آپ نے اتنا مزیدار سا لنچ منیو شیئر کیا ہے اور وہ جو لنچ منیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ دو مہینوں سے مجھے ایک میری بہن ہے سبسکرائبر ہے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہوئی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں ان کی ریکویسٹ کو پورا کر سکتا تو آج میں نے فائنلی سوچ لیا کہ میں پورا کر دوں گے آپ لوگوں نے گیس کر کے بتا رہا کہ میں کیا بنا رہی ہوں اچھا تو یہ تھا دیسیگی کل میں نے بنایا تھا پچھلے ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا مکھن نکالا تھا تو یہ دیسیگی اتنا سا بن گیا تھا ریڈی ہو گیا تقریباً آدھا کلو دیسیگی بن گیا تھا اس ملائی سے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی کل کے ویلوگ میں اس کے بعد پھر ہم لوگ نے یہاں پہ میں نے ناشتہ بنایا یہ تقریباً دس بجے کا ٹائم ہے کیونکہ شیئر وغیرہ صبح پیا ہوتا تو پھر فوراں سے ہم لوگ ناشتہ نہیں کرتے تھوڑا لیٹ ہی کرتے ہیں دس بجے کے قریب تو یہاں پہ پھر لائٹ سے لگی تھی تو میں نے سالن گرم کرنا تھا کیونکہ میں شیشے کے باول میں اون میں ہی گرم کرتی ہوں مایکرو ویب میں تو ابھی مایکرو ویب میں ہو نہیں سکتا تھا میں نے طوے پہ ہی سٹیل والی پلیٹ میرا کدی اون میں کہ ہو جائے گا ایسی گرم بس سستی کے مارے پھر اس کے بعد میں نے چائے بنائی اپنے لیے یہ ٹوست بنا لیا کیونکہ آج بھی میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کچھ ناشتہ کروں یہ ایک بریڈ کا سلائس جو ہوتا نا یہ ہاف روٹی کے برابر اس کے اندر کالریز ہوتی ہیں یہاں تو آپ ایک ہاف روٹی کھالو چھوٹے پیڑے کی چھوٹی سی روٹی کھالو یہاں پھر یہ اس کے علاوہ مجھے کچھ کھانے کی ذوٹ نہیں پڑتی بس یہ دو فرنچ ٹوست بن جاتے ہیں اور کل بھی میں نے ایک بنایا تھا وہ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں اپنا بریک فاسٹ ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو بتایا کہ میں شیئر کرتی رہتی ہوں اور اس کے علاوہ ساتھ میں چائے اور اب تو آپ لوگوں کو میرے ویلوگ میں چائے نظر آتی ہوگی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ میں بھی نہ چائے پہ لگ گئی ہوں پہلے حالا کہ میں نہیں پیتی تھی تو بس میرا یہاں پہ ہو گیا تھا بریک فاسٹ ریڈی اور اب میں بنا رہی ہوں یہاں پہ فالسے کا جوس کیونکہ میں نے ابھی بابا کو بیجا ہوا تھا گروسری کے لیے سمان وغیرہ لانے کے لیے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ جوس بنا کر رکھا کرو آج کل باہر اتنی زیادہ گرمی ہوئی یا لاہور میں بس بہت زیادہ ہوا ہوا تھا آج ہم جب پار گئے ہیں تو ہماری بری حالت ہوگی تھی پسینے سے تو پھر میں یہاں پہ کالا نمک اس کو کھول رہی تھی کیونکہ اس دن میں نے پرنامارٹ سے منگوایا تھا تو کالا نمک ابھی کھولا نہیں تھا تو اس میں تین طرح کہ انہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں ڈکن کے اندر سٹائل دیوں میں ایک چھوٹا اور ایک درمیانہ تو اس طرح آرام سے یعنی کہ کوئی بھی سائز آپ سلیکٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو فالسے کے اندر میں نے تھوڑی سی چینی ڈالی ہے کالا نمک وائٹ نمک یہ ڈال کے پانی ڈال کے تو بس اس کو گرائنڈ کر لوں گی تو اس کے بعد چھان لیں کہ بہت مزے کا اور ریفریشنگ جوس ہوتا ہے اور گرمی ہی ہے آپ لوگ نا فریش فریش جوس بنا کے پیا کریں گرمیوں میں کیونکہ باہر کے جو ریڈی میٹ جوس ہوتے ہیں وہ بلکل بھی فریشنی ہوتے تو جو اورگینک چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہلدی ہوتی ہیں صحت کے لیے بھی تو ابھی گروسری جو ہے وہ آ چکی ہے تو میں آپ لوگ نے بتانا ہے کہ میں نے یہ جو سبزی وغیرہ منگوائی ہے تو اس سے اندازہ آپ لوگ کو ہو جائے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو گیس کر کے بتائیں کہ کیا بن رہا ہے ابھی شملہ بیرچ ہے ٹیماٹر ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے منگوائے ہیں علو ہیں لیکن علو اس ریسپے میں یوز نہیں ہونے اور پیاز پیاز یوز ہوں گے اس کے علاوہ کھیرے گجرے ہیں یہاں پہ میں نے ریڈ والی گجرے انہوں نے آج دی ہیں مطلب یہ گرین انین ہے لیمن ہے اس کے علاوہ بند گو بھی بھی ہے اب آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا کہ آپ بھی کوئی چائنیز قسم کی چیز بنا رہی ہے ابھی یہ نا میرے پاس ایکچلی چائنیز جو گجرے تھے وہ ابھی فریج میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا وہ زیادہ پیاری لگتی ہیں تو میں نے کہا وہ والی ڈالوں گی تو یہ وہ صرف دو تھی میرے پاس تو ایک پھر میں نے یہی والی ڈال لی اور یہ ایک انڈا جو نا رستے میں توڑ کے لے آئے تھے کیونکہ انڈے بھی ختم ہوئے تھے اب میں واش کر کے تو فریج میں رکھ دوں گی ابھی ہو رہا ہے لنچ کا ٹائم کیونکہ ابھی بج رہے ہیں تقریباً دو بجے دو بجے کا ٹائم ہو رہا اب میں بنانے لگی ہوں یہاں پہ سبزیاں کٹ کرنے لگی ہوں ساتھ میں ابھی ہاں کہہ رہی تھی ماما پیزا بنا دیں تو یہ اس کے لیے میں نے ڈو بنا کے رکھی ہوتی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی ویلوگ میں تو اس کے لیے پھر میں نے اس کو پکا دی تاوے پہ اور یہ بہت زیادہ گرم تھی میں نے اوپر سوس لگا دی چیز لگا دی آلیوز اور تھوڑی سی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز اور چکن اس نے ادار کے ہی کھانا ہوتا ہے اس لیے اس کو چیزی پیزا سا بنا دیتی ہوں لیکن ویجیٹیبلز اور آلیوز نہ لگیں ہو تو مزہ نہیں آتا پھر تھوڑے سے اور ہی گئے نو لیوز اور یہ اتنا گرم تھا یہ جو ڈو ہے نا روٹی سی پیزے کی یہ اتنی زیادہ گرم تھی کہ چیز ڈالتے ہی خود ہی میلٹ ہوگی میں پھر چیز میلٹ ہوگی تھی اسی طرح اس کو مایکروویب بھی کرنے کی ضویر نہیں تھی اور میں نے بیکنگ والے اون بھی نہیں یوز کیا میں نے اس کو بس طویب بھی بنا دیا تھا انسٹنٹ پیزا جو نا یہ بن گیا تھا یہ دیکھیں چیز میلٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ اس کی دھاریں اس لیے نہیں بنتی کیونکہ میں موزریلا چیز نے یوز کر دی جو چیڈر چیز ہوتی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے جب موزریلا چیز ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا لیکن اس کی دھاریں وہ زیادہ بنتی ہیں یہاں پہ میں شملہ مرچ کٹ کر رہی ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں چکن شاشلک اور فرائیڈ رائس دس سٹائل میں آپ کو فرائیڈ رائس بنانا سکھاؤں گی آج بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پہ جو شاشلک ہوتا آپ کو بتا ہے اس میں سکیر شیپ کی شملہ مرچے ہوتی ہیں ٹیماتر اور پیاز ہوتے ہیں تو میں جو سکیر کے لاوہ جو سائیڈوں سے اتر رہی تھے پیسو میں سائیڈ پر اکھیجا رہی تھے میں نے کہا وہ چابلوں میں ڈال لوں گی یہاں پہ پیاری پیاری شیپس والی لیڈر رکھی جا رہی تھی ساتھ میں یہ گرین آنینز اور یہ بھی فرائیڈ رائس میں آپ کو بتا یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ گاجریں یہ بھی میں بریانی کی طرح مٹیریل بناتے ہیں پھر لیئرز لگا کے تو اس کو مکس کرتے ہیں چابلوں کو بائل کر کے ایسے ہی آپ لوگ کے ساتھ میں نے بہت سارے ولوگز میں ایسے شیئر کیا ہوا ہے لیکن میں آج آپ لوگوں کو دیسی سٹائل میں بھی بنانا بتا ہوں گی وہ بہت اچھا بنتا دیسی سٹائل میں فرائیڈ رائس وہ انسٹنٹ بن جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو لیئرز نہیں لگانی پڑتے چاہوہ بائل نہیں کرنے پڑتے ہیں آرام سے بن جاتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے پھر میں نے ایک فلے لیا تھا یہ چکن کا اور اس میں اس کی سٹریپس میں نے کٹ کی تھی اور اب میں نے کیوبز کی شکل میں اس کو کٹ لیا مرینیٹ کریں گے دو چھمج میں دہی کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس دو چھمج اس کے لیے ایک چھمج سرکہ اور اس کے لیے نمک اور اس میں ڈال دیں گے کالی میٹس کا پاودر اور پیپری کا پاودر اس میں 1.5 ٹی سپون جانا وہ یوز کی ہے تو بس میرینیٹ کر کے ساتھ میں لسن ادرا کا پیس بھی ڈال دیں گے تو اس کو رکھ دیں گے آدھے گھن ڈیک لیے دہی میں اس لیے ڈال دوں کیونکہ اس سے چکن بڑی اچھے تینڈر ہو جاتا اندر سے سوفٹ جوسی بنتا اور گل بھی جاتا اچھے طریقے سے اب ایک کیتلی لیں گے یہ چائے کیتلی نہیں ہے میرے پاس دو دو ہے میں اس لیے بتا رہی کہ آپ چائے کیتلی میں بھی آپ کھانا بناتی ہیں میں پھر تھوڑا سا آئل ڈال کے چکن ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا جو میرینیٹ کیا تھا دیسی سٹائل والے رائس بتانے لگے ہم پیاز لیا اس کو تھوڑا سا ہم پنک سا کر لیں گے ہم نے براون نہیں کرنا بس ٹیر فرائی کرنا ہلکا سا پھر لسلندر کا پیسٹ گیا ہم پھر میں ڈال دیا ٹو ٹیبل سپون اور اس میں صرف ابھی گاجرے ڈال رہی باقی ویجیٹیبلز نہیں ڈال لیں گے کیونکہ پانی ڈال کے بھائل کرنا ہے تو بہت زیادہ گل جائیں کیونکہ شملا اور بند کو بھی آپ کو پتہ ایسے گل جاتی ہے پھر میں ڈال دی کالی موچ کا پاودر نمک سویا سو سرکا ساری چیزیں ڈال دو دو چمچ گاجرے گل میں ٹائم لگاتے ہیں بس آپ گاجرے ڈال دیں ایک کنور کیوب کیونکہ میں دیسی سٹائل میں جو فرائیڈ رائس بنا رہی اس کے اندر میں چکن کا یوز نہیں کر کیونکہ شاشلک میں جو اتنا زیادہ چکن ہے تو پھر اس میں ڈال لگ نہیں ہے تو ٹیسٹ کے لیے بس میں ایک نور کیوب ڈال دیا تھا لیکن اگر آپ شاشلک نہیں بنا رہے تو پھر میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں چار گلاس پانی ڈال پانی رکھ دیا ساتھ میں یہ گوشت بھی پکر ہے جب چکن کل جائے گا پھر پانی بائل آگیا تھا جو ہم نے فائد ڈرائس جو میں بنا رہی تھی دیسی سٹائل والے تو اس کے اندر پھر میں ڈال دیا تھے چاول اور یہ بھی اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا اور چکن گا گیا تھا یہ دیکھیں اب میں اس پہ ویجیٹیبلز ڈال لوں گی جیسے پیاز ہیں میں نے سکیئر کار لیا تھا اس کو بھی سکیئر کار لیا شملہ میر چھے تین وں سبزیاں یہ جو بند گوبی ہے شملہ ہے اس کے لابہ یہ گرین انین بس ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر کے نا تو پانی جب بلکل درائی ہو تھوڑا سا بون لیا تھا اور پھر نکال لیا کیونکہ سبزیوں کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا تھا اور یہاں پہ پانی بلکل خوشک ہو گیا تھا میں نے دم لگا دیا اس کو پانچ منٹ گزر چکے تھے تو میں اس کو چیک کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس نے دیسی سٹائل میں بنائے تو آپ لوگ انسٹینٹ اگر بنانا چاہے نا یہ دیسی سٹائل ہوتا ہے تو اس کو بنا سکتے ہیں لیکن فرائیڈ رائس کے آپ اس طرح بڑے مزے کے لگتے آپ بنا آگے یہ میری اپنی ریسپی ہے دیسی سٹائل والی اچھا یہاں گلاس پانی کے اندر ڈال ادھا کپ پھر اس کو مکس کر لیں ساتھ میں تین ٹماتر وں کی ہیں تو بس اس کو ہم پکا لیں کے ساتھ میں چینی کے اپنے دو چمچ ڈال دیں لیکن بعد میں اگر آپ کوئی چیز کمی بیشی لگے تو آپ پوری بھی کر سکتے اگر آپ کم لگے تو زیادہ ڈال دیں کیچپ کے چار چمچ ڈال دیں پھر گریوی چاہیے تو اس لئے میں نے بہت زیادہ اس کو گھڑا نہیں کیا لیکن آپ گھڑا کرنا چاہیں تو گھڑا بھی کر سکتے اس میں تھوڑا سا مزید کون فلر ڈال دیں گے تو اور گھڑا ہو جائے گا پھر میں نے تھوڑا اور پکایا تھا تو مزید گھڑا گیا تھا اب میں آپ کو فائنل لک اس کی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزید کے زبردست فائیڈ رائس جانا ہمارے ریڈیو میں کس کس کے موں میں پانیا آرہا جیس ضرور بتائی کومنٹس میں یہ سپیشل ریسپی میں نے اپنی سبسکرائبر جس نے مجھے اتنی روکیسٹ شکل یہ دیکھ لیجئے کتنی اچھی ماشاء لہ بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر دی چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ منزل مزید کے ویلوگز جو آپ لوگ مسنا کر سکیں اس تقریبا چار پانچ سو سے زیادہ مجھے کومنٹس آئے ہو ہیں اور انسٹرگرام پر میسیجز بھی آئے ہو ہیں تو اس لیے ویٹ کریں اپنی باری کا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگ